میں خواب نہیں سامعین اگرامی اور میرے عزیز ہمبتنوں اسلام علیکم آج کے اس موسز اور محترم ایوان میں مجھے جس موضوع سخن پر اذنے تکنم پکشا گیا ہے وہ ہے یوم یک جہتی کشمی سامعین اگرامی وہ کشمیر جس میں کبھی خوبصورت و حسین پھول کھلتے تھے وہ کشمیر جس میں کبھی جنت نظیر باتیاں ہوا کرتی تھی وہ کشمیر جس میں کبھی سب سب و شادہ پہاڑ ہوا کرتے تھے وہ کشمیر جس میں کبھی دلکشو دل فرید مناظر ہوتے تھے آج وہ کشمیر آگ اور خون میں چل رہا ہے سامعین اگرامی وہاں جو کھول کھلتے تھے آج وہاں سے بارود کی بد بوا آ رہی ہے جہاں دلکشو دل فرید مناظر ہوا کرتے تھے وہاں کھنڑ رات بھی کھنڑ رات ہیں جہاں سب سبزی و شادہ بھی ہوا کرتی تھی وہاں آگ اور مان کا رکس ہو رہا ہے تو میں سوال کرتا ہوں ساری دنیا کے انسان کے ٹھیکے داروں سے کہ دنیا کے منصفو اے دنیا کے منصفو سلامتی کے زامینو کشمیر کی جلتی بادی میں پہتے ہوئے خون کا شور سنو اے دنیا کے منصفو آزادی کی فضاؤں میں رہنے والو انسانوں کا حق تسلیم بھی کرتے ہو اور کشمیر میں سلم و ستم کرتے ہیں جو ان کے لئے کوئی حد ستم بھی رکھتے ہو اب چاہے ہمارے گھر نہ رہیں یا جساں پہ اپنے سر نہ رہیں ہم پھر بھی کہیں گے آزادی ہم لے کے رہیں گے آزادی اے دنیا کے منصفو اے دنیا کے منصفو ماں کے سامنے ترپ ترپ کر پیٹا مرا پھائی کے سامنے تار تار پہنوں کی ردہ خون میں تر کشمیر کا پتہ پتہ بھوٹا بھوٹا اب کشمیر کا ہر ایک ذرہ کھول پڑا اس آزادی کی صدا دیکھو اس دھرتی کی وفا دیکھو اے دنیا کے منصفو اے دنیا کے منصفو کشمیر کی جلتی واضی میں پہتے ہوئے خون کا شور سنو کشمیر کی جلتی واضی میں پہتے ہوئے خون کا شور سنو سامائن اگرامی یہ سوچ کر میرا پھر بھٹ جاتا ہے یہ سوچ کر میرا کلجہ ہوں کو آتا ہے کہ مغرب میں جمہوریت جائز لیکن کشمیر میں جمہوریت ناجائز مغرب میں حق مانگنا جائز لیکن کشمیر میں اپنا حق مانگنا ناجائز مغرب میں مظلوم کی مدد کی جائے تو اچھی لیکن کشمیر میں مظلوم مسلمانوں کی مدد کی جائے تو نہ جائے مغرب میں قتل کرنا نہ جائے لیکن کشمیر میں مسلمانوں کا قتل عام جائز ہے یہ انتہا پسندی ہے ایسی انتہا پسند قوم سے مذاکرات ایسی انتہا پسند قوم سے عدل و انساء کی بھی ایسی انتہا پسند قوم سے انساء کی امیدیں ایسی انتہا پسند قوم سے مسئلہ کشمیر کے حل کی تبقہ کرنا گویا کی کر کے کانٹے دار پرخ سے میٹھے پھلوں کی امید رکھنا ہے میں اپنی غیور قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے ہندوستانیوں کو یہ پاور کرنا نہ چاہتا ہوں کہ جان لیں کہ خون دل دے کے نکھاریں گے روپے برگے غلاب ہم نے گلچھن کے تافز کی قسم کھائی ہے سامائین اگرامی اگر انتہا پسند ہندو مذاقرات کی زبان سمجھتے تو رحمت اللہ العالمین بدر میں نہ جاتے اگر انتہا پسند ہندو مذاقرات کی زبان سمجھتے تو مولا کائنات اہد میں نہ جاتے اگر انتہا پسند ہندو مذاقرات کی زبان سمجھتے تو رحمت اللہ العالمین خندق نہ خدباتے اگر انتہا پسند کافر مذاقرات کی زبان سمجھتے تو میرے موضا امام حسین علیہ السلام کربلا میں نہ جاتے اگر انتہا پسند کافر مذاکرات کی زبان سمجھتے تو پیسٹ میں مسلم مجاہد ٹیکوں کے نیچے نہ لیٹھتے اگر انتہا پسند کافر مذاکرات کی زبان سمجھتے تو اٹھانوے میں پاکستان ایٹمی دھما کے نہ کرتا ان سب نسالوں سے تاریخ ہمیں یہ سبت سکھاتی ہے کہ لاتو کے بھوٹ باتوں سے نہیں مانتے نہیں مانتے تو ہندوستانیوں یہ جان لو کہ ہم ذر بھی لٹانا چانتے ہیں ہم سر بھی کٹانا چانتے ہیں ہم ظلم و ستم کی حیبت کو دھوکر بھی لگانا چانتے ہیں ہم مست ملنگ فقیروں کی تا 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 تمہیں کچھ علم نہیں ہم تک پلٹانا چانتے ہیں ہم تاز گرانا چانتے ہیں سامائن اگرانی سنا ہے بہت سستا ہے خون وہاں کا سنا ہے بہت سستا ہے خون وہاں کا ایک وادی جسے لوگ کشمیر کہتے ہیں یارانے جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنب یارانے جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنب جلدہ کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی کشمیر تیرا حسن ہوا درد کی تصویر آسو ہے تیری آنکھ میں پیروں میں ہے زنجیر اور وہ کہتے ہیں آزادی کوئی خواب ہی سمجھو ہم کہتے ہیں ارخواب کی ہوتی ہے اکتابیر سامہین اگرامی اگر ہم کشمیر کی آزادی چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے اندر وقت مومن کی صفات کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے اور میں اپنی تقریر کا اقتطاق علامہ اقبال کے شیر پر کرنا چاہتا ہوں کہ بازوں تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے اسلام تیرا دیز ہے تو مستقبی ہے نظارہ دیرینات دنیا کو دکھا دے اے مصطفی خواب میں اس خود کو ملا دے اللہ تعالی محمد وعالے محمد قزد کے ہمارا آمی و ناصر پاکستان زندہ پاکستان 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 کشمیر بنے گا پاکستان